شہنشاہ اکبر کی والدہ ملہ عبدالنبی وفات 991 حجری شہنشاہ اکبر کے زمانے کے بڑے علماء میں سے ایک تھے ان کی بنوائی ہوئی ایک مسجد اب بھی نئی دہلی میں بہدر شاہ زفر مارک کے کنارے موجود ہے جو مسجد عبدالنبی کے نام سے مشہور ہے ملہ عبدالنبی شہنشاہ اکبر کے استاز تھے اس بنا پر وہ اکبر کے دربار میں بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے اکبر نے ملہ عبدالنبی کو حکومت میں صدر الصدور کے عہدے پر فائز کیا تھا اکبر سے خصوصی تعلق کی بنا پر ملہ عبدالنبی کو اس زمانے میں نہائیت عزت کا مقام حاصل ہوا ملہ عبدالقادر بدائیونی کا بیان ہے کہ منصب صدارت کو کسی سلطنت میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی جو ملہ عبدالنبی کے زمانے میں اسے حاصل تھی در زمانے حیچ بادشاہی این چنی صدر با استقلال نگشتا اکبر کو ملہ عبدالنبی سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ ان کے جوتے سیدھا کرتا تھا ان کے مکان پر جا کر ان سے حدیث سنتا تھا ملہ عبدالنبی کے صحبت سے اس کی مذہبیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ مسجد میں خود ازان دیتا تھا اور سواب کے خاطر بعض اوقات مسجد میں جھاڑو بھی دیتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی سالگرہ کی تقریب تھی اکبر نے اپنی مشہور پالیسی کے مطابق اس دن جو کپڑا پہنا تھا وہ زعفرانی رنگ یعنی گیروے رنگ کا کپڑا تھا ملہ عبدالنبی نے اس کو دیکھا تو وہ اس کو ہندوانا رنگ سمجھ کر غصہ ہو گئے اور بھرے دربار میں اکبر کو اپنے اصا سے مار دیا اکبر کو اس پر ناغواری ہوئی مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر محل کے اندر چلا گیا محل کے اندر اس کی ماں مریم مکانی موجود تھی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ملہ عبدالنبی نے آج بھرے دربار میں مجھ کو مارا اگر وہ تنہائی میں مجھ کو نصیحت کرتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا اکبر کی ماں مریم مکانی ایک ذہین اور صاحب علم خاتون تھی انہوں نے اکبر کی بات سن کر کہا بیٹے دل میں میل نہ لانا یہ تمہارے لئے نجات آخرت کا ذریعہ ہے قیامت تک چرچا رہے گا کہ ایک بے اختیار ملہ نے بادشاہ کے ساتھ یہ حرکت کی اور سعادت مند بادشاہ نے اس پر صبر کر لیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی ذہن سازی میں عورت کا کردار بے حد اہم ہے کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر اکیس مولانا وحید الدین خان